بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرنٹس کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ روزہ تو نہیں لگا اس لیے بنا رہی ہوں کہ بچوں کو ضرور یہ بنا کے دیجئے گا کیونکہ یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ بچوں کو سالن سے کبھی بھی روزہ رکھوائیے گا کیونکہ سالن سے جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو بہت پیاس لگتی ہے آپ کو پتا ہے بچوں کا بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں تو ان کو بہت جلد پیاس لگ جاتی ہے تو یہ بچوں کے لئے سپیشلی میں بنا رہی ہوں چینی والا پراتھا لیکن یہ میں ایک بات بتا دوں یہ بڑوں کو بھی بہت پسند آتا ہے تو جس کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے دودھ سے ہم گونیں گے جب ہم ضرورت پڑے گی کہ ہم چاہیے تھوڑا سا دودھ شامل کرنا ہے تو ہم تھوڑا سا اور بھی دودھ شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آدھا کپ دودھ اور آدھا کپ پانی بھی لے سکتے ہیں جتنے ریکوائیڈ ہوگا ایک کھانے کا چمچ ہم نے چھو ہے وہ دیسی گھی لیا ہے ایک چاہ کا چمچ چینی ہے تھوڑا سا نمک ہے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں تمام چیزیں یہ دیکھیں کس طرح میں دیسی گھی آرام سے اتر ہے اس لئے آٹے سے اس کو مکس کرتے ہیں اور دودھ سے گھونتے ہیں دودھ سے ایک تو یہ ہوگا کہ بچوں کو انرجی ملے گی اور ان کو ان کا جو ہے نا وہ کیلشیم بھی ان کا بچوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے دودھ جو ہے وہ بہت بھاگتے ہیں دودھ پینے سے تو آپ اس میں شامل کریں گے آٹا گھونتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے وہ اس میں دودھ شامل ہے اچھا یہ دیکھیں ہمیں تھوڑے سے دودھ کی اور ضرورت پڑی ہم تھوڑے سے اور بھی لے کر آئے ہیں سارا سوفٹ سائز کا ڈو تیار کر لیتے ہیں اور روٹی بناتے ہوئے میں آپ کو ضرور یہ ٹپ دوں گی کہ چینی جو ایکسر لوگوں کی باہر نکلاتی ہے چینی والا پراتھا بناتے ہوئے تو انشاءاللہ چینی باہر نہیں آئے گی وہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گے کہ کس طرح ہم نے پراتھا بنانا ہے اور اس پراتھے کو زیادہ ہیلدھی کرنے کے لیے میں دیسی گھی کا استعمال کروں گی آپ چاہے تو دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کو میں نے گون لیا ہے اس کو ریسٹ کے لیے 15-20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں میں ملتی ہوں انشاءاللہ ہٹا سیٹ ہو گیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دو پیڑے بناتے ہیں اچھا دیکھیں چار پیڑے تیار ہو گئے ہیں دو کو ایک سائیڈ پر کرتے ہیں دو کو ہم تیار کر لیتے ہیں اچھا ایک روٹی میں نے بڑی بے لی ہے ایک روٹی میں نے چھوٹی بے لی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے چینی لینی ہے چینی ہم نے ڈالنی ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون سے تھوڑی سی زیادہ ڈالنے کناروں تک نہیں جانی چاہیے چینی کناروں کو چھوڑ دیجئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پھر بھی کناروں تک آئے گی لیکن کس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چینی آئی کنارے چھوڑ دینا ہے آپ نے یہ اب آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے کناروں سے نہیں نکلے گی جیسے کنارے پھڑ جاتے ہیں اکثر لوگوں کے یہ پراتھا پھڑ جاتا ہے چینی جو ہے وہ نکل آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کنارے سارے جوڑ دی ہیں اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا کشکا لگا لیں آگے پچھے کشکا لگا لیں اور تھوڑا سا ہم بیل لیتے ہیں اس کو لیکن ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنے کے لیے آپ نے بیلنا ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں توا میں نے گرم کرنے کے لیے ردیا ہے اور پراتھے یہ چھوٹے ہی بنتے ہیں اور چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں توا کو تھوڑا سا گریز کر لیں اور دیسی گھی سے میں بنا رہی ہوں اب ہم نے کیا کرنے ہے یہ پراتھا جو ہے آپ دیکھ رہے اس پر ڈال دیں اور فلیم سلو رکھنا چاہیے کیونکہ اگر فلیم تیز ہوگا تو پراتھا جل جائے لگ کیونکہ اس میں چینی ہے چینی والا پراتھا بناتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال کیا کیجئے کہ یہ جو ہے ہیٹ ہونے کے بعد جیسے گرم ہونے کے بعد اس کا کلر جو ہے فوراں سے جلنا شروع جاتا ہے تو تھوڑا فلیم جو ہے وہ سلو رکھئے گا گی لگایا میں نے اور اس کو پلڑ دیتے ہیں توڑا سا گھی دونوں سائیڈ پہ گھی لگے گا کہ آپ نے ایک کہا کہ ایک سائیڈ پہ گھی لگے گا نہیں یہ دونوں سائیڈ پہ گھی لگے گا اور اس کو ہم پلڑ دیتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی سائیڈوں سے پکا ابھی ہم اس کو سائی طرح سے پکائیں گے سائی طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ سائی کا بھنا ہوا کچھا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا کرسپی بنا ہے کہ جب میں اس کو پریس کر رہی ہوں اور اس کو پلٹ رہی ہو تو یہ دیکھیں یہ اس کے روٹی کے جو نا کرسپی اس کے کرسپی پن اتر رہے ہیں یہ دیکھیں کیسا بھنا ہے ماشاءاللہ سے دونوں سائیڈ سے ہم نے پکا لیا اور دیکھیں چینی بھی نہیں نکلی اور جس چینی بیلنے سے پھٹ کے باہر آ جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوا دونوں طرح سے یہ تیار ہو گیا اب اسی طرح ہم دوسرا پر لٹھا بھی تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دو پراتھے تیار ہم نے کر لیا ہے سہری اسپیشل یہ ہے اور سہری میں یقین کریں آپ بچوں کو کیا بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دودھ سے گوندہ ہے پانی ہم نے شامل نہیں کیا چینی اور دیسی گھیر ڈال کے تھوڑا سا نمک اس لیے کہ تھوڑا اور اس میں ٹیسٹ اچھا آ جائے گا اور باقی چینی ہم نے شامل کی رہا اور کنارے جو ہم نے اس طرح موڑے ہیں کہ چینی باہر نہیں آئی اور پراتھا بھی ہمارا زبردست قسم کا تیار ہو گیا یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ہے اچھا آپ نے ٹرائے کر کے مجھے بتانا ہے ان میں پنجابی زہزان میں ایک کپ میدہ لیا سی اگر تسی چاہو تو سفید آٹا بھی لیا سکتے ہو توسرا آٹا بھی لیا سکتے ہو ضرور نہیں کہ چکی آٹا نہیں لیا سکتے ہو وہ بھی لیا لیا تو وہ دے وچھنا چینی اور نمک تھوڑا سارا دیسی کی اپاکے میں دودھنال گن لیا سی تھوڑی دیر انہوں ریسٹ واس تے چھڑے ہوئے چار چھوٹے چھوٹے پیڑے کر کے چینی کو آئیے تو دیسی کی اپراٹھی نو تیار کر لیا دیب بنا کر ٹرائے کر کے منبسنا دونوں ریسپی کیسی لگی اپنی دانزو یاد رکھ لینا ہو کے لافیز